مندر میں جانے کی یوگیتہ تو درجن کو بھی مل سکتی ہے مگر پرماتمہ کو ردے میں لانے کی یوگیتہ کے لیے ہمارے میں ستر لکھا ہے دکھی تیشو دیا کے انتم دکھی جیوہ کو دیکھ کر کے اٹیمت دیا کا بھاو ایک سنت تھے اتردرشن میں جن کا نام تھا پوہاری بابا پوہاری نامی ایزادہ اپنے آسرم میں سنتوں کے لیے وہ روٹی خود بناتے تھے سردی کا دن آسرم کی پرمائشش میں وہ روٹی بنانے جا رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ دس پندر پچیس اور انسی ٹائم ایک کتہ آیا پوہاری بابا کا جھان کے بار کتے نے موں میں روٹی لی اور روٹی لے کے کتہ بھاگا روٹی بناتے بناتے پوہاری بابا نے وہ کتے کو دیکھ لیا روٹی بنانا چھوڑ کر کے وہ کتے کے پیچھے بھاگے اور جیسے ہی کتے کے پیچھے بھاگے آپ کیا مانتے ہو کتہ اور آگے اپنے پیچھے کسی کو بھاگتے آتے ہوئے دیکھ کر کے کتہ روٹ تو نہیں آتا ہے بھاگا مگر جیسے کتہ بھاگنے لگا پوہاری بابا نے وہاں بھگوان 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 کھڑے رو کھڑے رو کتے کو بھگوان کے سبمدن سے بولانا ہم تو مجاک کر سکتے کیونکہ ہمینے پاس وہ سمدن سلطہ ہی نہیں بچی کتہ روک گیا یہ آباد سن کر کے کتہ روک گیا کتے کے موں میں دو روٹی ہے اور وہ کتہ پوہاری بابا کے سامنے دیکھنے لگا ہے پوہاری بابا نصدیک گئے آپ کو کیا لگتا ہے وہ روٹی لینے کیلئے نہیں گئے تھے کتے کے مجھ سے روٹی نکالنے کیلئے بھی نہیں گئے تھے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کٹوری تھی اور کٹوری میں گی تھا اور جیسی وہ کتہ روک گیا پوہاری بابا نے وہ کتے کے سر پہ وادسلے کا ہارت فیلنگز ستانڈر او فیلنگز ساد بدھی آنے کے بعد ستانڈر او فیلنگز نمبر دو فیلنگز اور یہی ایک ہاتھ میں گی کی کٹوری تھی دوسرا ہاتھ کتے کے سر پہ تھا اتنا ہی کہا بھگوان آپ روٹی تو لے کر کے بھاگے مگر روٹی پہ گی کہاں لگایا تھا میں چاہتا تھا کہ آپ بینہ گی کی روٹی کیسے کھائیں گے اس لیے آپ کے پیچھے دھوڑا ہوں مجھے روٹی دے دو اور وہی ٹائم کتے نے موں کھل دیا پوہاری بابا کے ہاتھ میں روٹی دی دی وہ روٹی میں گھی ڈال دیا اور وہی گھی بالی روٹی کتے کے موں میں ڈالی بھلا بھگوان اب جاؤ اور کتا چلا گیا اپنے پیتا جی روٹی گھی بینہ کی کھاتے گھی کے ساتھ کھاتے وہ دیکھنے کی مانسکتہ خدم ہو چکی میں سچ بتاؤں منی کی کرائیسز کو اوٹ ٹک کرنا بہت سرل ہے بدھی کی کرائیسز کو اوٹ ٹک کرنا بہت سرل ہے پانچ بار کولیج میں فیل ہونے مانا چھتھی بار پاس ہو جائے گا دو سال تک مندی میں مار کھانے مانا تیسری سال میں بھی پوسیبل سب ری کبر کر پائے گا مگر یہ فیلنس کی جو کرائیسز چلی ہے کوئی چیل نہیں نہ بھگوان کو دیکھ کر نہ سنت کو دیکھ کر نہ ماباپ کو دیکھ کر نہ گریب کو دیکھ کر اندر کچھ جو دھڑکن ردے کی دھڑکن چلتی ہے مگر فیلنس کی دھڑکن چلنی چیئے وہ قریبن قریبن بند ہو چکیے ماں سرسوڈی کی کھرپا سے اس میں بھی نشچت اور سے بڑھلاو آئے گا نمبر ایک سٹانڈر اوپ تھنکنگ ہماری بڑھل جائے نمبر دو سٹانڈر اوپ